بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں چکن یخنی کی ریسپی جو کہ بنانا بہت احسان ہے بہت مزددار بنتی ہے اور خاص طور پر جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پھیکا آپ کو کچھ بنانا ہوتا ہے تو آپ کی چکن یخنی بنائیں بیسٹ ہے یہ اس کے لئے اور ویسے بھی اگر آپ کا دل چاہ رہے تو آپ اسے بنا کے پیئیں سردیوں میں بھی یہ پی جاتی ہے تو آئیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں چکن یخنی بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اور یہ کیسے بنے گی چکن یخنی بنانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس چکن ہونی چاہیے چکن کے جو پیس ہوتے ہیں گردن کے یا بازو کے اس کی بھی یخنی بہت اچھی بنتی ہے جس طرح ہم گھر میں سالن بناتے ہیں چکن منگاتے ہیں تو اس میں سے آپ بازو اور گردن وغیرہ لگ کر لیں اس کی چکن یخنی بنا لے بہت مزید کی لگتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی یہی سب لیا ہے یہاں میں نے لیا ایک چکن کے گردن بازو اور دو چکن کے پیس لے لیے تھے اور یہ ایک بڑے سائز کی پیاز میں موٹی موٹی سی کارٹ کے اس کے اندر ڈال لی ہوں ایک بڑا سائز کا پیاز میں نے کارٹ کے ڈال دیتا اس کے بعد میں دو کھانے کے چمچ ادرک لیسن کا پیس اس میں شامل کروں گی اور یہ دوسرا کھانے کا چمچ ادرک لیسن کے پیس کا ادرک لیسن کا پیس شامل کر دیتا ہے اب اس کے اندر میں ایک چائے کا چمچ شامل کروں گی حلدی آپ نے فیسی وی حلدی ایک چائے کا چمچ ڈال دینی ہے حلدی ہاں میں نے شامل کر دیتی اب میں شامل کروں گی نمک نمک میں نے لیا ہے آدھا کھانے کا چمچ کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب ہم شامل کریں گے اس کے اندر پانی پانی میں نے لیا ہے دو گلاس کے قریب تاکہ ہماری چھکن بھی سمٹ ڈپ ہو جائے اور جب یہ پکے گی تو یہ اسی میں اس کی یخنی تیار ہو جائے الگ سے میں اس کے اندر پانی شامل نہیں کروں گی پانی شامل کرنے کے بعد ہم چمت سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب یہاں یخنی کو میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے تیز آنچ پہ جب ہم چولے پہ یخنی رکھیں گے تو اس کو ہم نے تیز آنچ پہ رکھنے اور جب اوبال آ جائے گا تو پھر ہم درمیانی آنچ کر دیں گے اس کی تو یہاں آپ چھکن میں دیکھ سکتے ہیں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے تو میں پھر سے اس میں چمت چلاؤں گی تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو بہت مزیددار یہ چھکن یخنی بنتی ہے خاص طور پر ان کے لئے جن کو بخار ہو یہاں میں نے یخنی کو تیز آنچ پہ رکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوبال آنا شروع ہو گیا شروع میں آپ نے آنچ کو تیز رکھنا ہے تاکہ اس میں اچھا سا اوبال آ جائے تو یخنی پکنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے آنچ کو درمیانہ کر دینا ہے اور پھر آپ نے ڈھک کے اس کو تقریباً پندرہ منٹ پکانا ہے تاکہ یہ گل جائے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اور اب ہم چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چھکن یخنی تیار ہے اور یہ کتنی کم ہو چکے یہ پک پکے بہت ہی مزددار سی ہماری چھکن یخنی تیار ہے آپ کے سامنے میں نے کتنا پانی ڈا رہا تھا یہ پک پکے تھوڑا سا ہو گئے اور یہ ہماری یخنی ہے اب ہم اسے چھان لیں گے یہاں سب سے پہلے میں آپ کو گوش شیک کر دیتی تو دیکھیں گوش اچھے سے ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس کے ریشے بھی کر لیں گے ہمارا تمام گوش اچھے سے گل چکا ہے اور ہڈی سے الگ ہو رہا ہے تو اب میں اس کو ایک چھنی کے اندر چھان لوں گی یخنی کو اور اس کا جو گوش ہے وہ ہڈی سے نکال لوں گی اس کے ریشے کر لوں گی اب یہاں پہ میں نے ایک باول لیا ہے اور اس کے پر میں ایک چھنی رکھ رہی ہوں اور اس میں ہم تمام یخنی کو چھان لیں گے تو یہ جو یخنی ہم نے تیار کی تھی اب وہ ہم تمام جو یخنیاں چھنی پہ نکال دیں گے اب جو پیاز ہے پیاز کو ہم چمچ کی مدد سے تھوڑا سا میش کر لیں گے تاکہ پیاز کو جو رہ سے وہ بھی ہماری یخنی کے اندر اچھے سے آجے پکنے کے دوران بھی آیا ہے اور جو پیاز ہے وہ گل چکی ہے تو اس کو میں چمچ کی مدد سے ایسے میش کر لوں گی اور چکن کو ہڈیوں سے الگ کر لوں گی یہاں میں تمام چکن کے پلیٹ کے اندر نکال لوں گے اور اس کے ریشے نکال لوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ ہماری یخنی تیار ہوئی ہے آپ اسے ضرور بنائیں اور سردی میں بھی انجائے کریں اور عام دنوں میں بھی جس کی طبیت خراب ہو آپ کے گھر میں اس کو بنا کے پلائیں اور آپ خود پیئیں بہت زبردست یہ لگتی ہے اور اس کے اندر اگر روٹی توڑ کے کھائیں تو یہ اور زبردست لگتی ہے اور تھوڑا سا سپائسی بنانے کے لئے اس میں کالی میرے چیٹ کریں گے تمام یخنی کو ہم نے چھان لیا ہے اور آپ میں تمام بوٹیاں جو ہیں اس کو ہڈی سے نکال کے ایسے ریشے کر لوں گی تو چھکن کے ریشے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو یخنی کے اندر شامل کر دیں گے اب میں نے پتیلی کو دوبارہ سے چولے کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اندر میں نے چھکن بھی ڈال دی تھی تو اب ہم اس کو ایک عبال اور دیں گے اب میں یخنی کے اندر شامل کروں گی آدھا چائے کا چمچ پیسیوی کالی مرچ آپ چاہیں تو ڈالیں چائے تو نہ ڈالیں مگر اس کو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی مرچی شامل نہیں ہے تو آپ نے بھی اس کو شامل کرنا ہے تو چکن یخنی میں عبال آ چکا ہے اب ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اس کو سرف کر لیں گے اور اس کو ہم چپاتی کے ساتھ انجوائے کریں گے یہاں جو ہے میں تمام یخنی کو ایک باول کے اندر نکال لوں گی تو آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ یخنی کی ریسپی میری پسند آئے گی اور جس طرح سردیاں قریب ہیں تو آپ ضرور بنائیں اپنے گھروں میں تو انشاءاللہ میں آپ سے سوپ کی ریسپی بھی بہت جل شیئر کروں گی تاکہ آپ چکن کارن سوپ بھی اپنے گھر میں تیار کریں چکن یخنی تو آج میں نے آپ کو بنانے سے گھا دیئے اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگی اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا ہے نہ بھولیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ